بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم welcome back to the channel i hope سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے حریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں دو دن جو ہیں وہ پھر سے چھٹی ہو گئی ہے درمیان میں ایک تو کافی دن سے روزے رکھ رہے ہیں تو obviously تھوڑی سی انرجی لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے اب روزے کیونکہ یہاں پہ کافی لمبا روزہ بن جاتا ہے around 16 to 16 and a half hours سے بھی زیادہ کا ہے میں نے ابھی تک کوئی حساب نہیں لگایا اس کا لیکن الحمدللہ پھر بھی اچھے سے گزر رہے ہیں بس بچے گھر پہ ہیں چھوٹیاں ہیں بچوں کو تو ان کی روز جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی فرمائش ہوتی ہے اور پھر عیب کی بھی تیاری دھوڑی بہت کچھ چیزیں وغیرہ لینی ہوتی ہیں تو کبھی جو ہے دن میں گھر سے باہر بھی نکلنا ہوتا ہے تو پھر جو ویڈیو کا uploading times ہیں وہ schedule جو ہے وہ upset ہو رہا ہے اس وجہ سے کل جو ہے بچوں کو میں لے کے گئی فیر لگے ہوئے ہیں تو ان کو فیر پہ جانا تھا rides وغیرہ لینی تھی تو وہاں پہ لے کے گئی یہ جو ویڈیو ہے دو دن پہلے کی ہے میں نے پاس رکھی ہوئی تھی custard جو ہے ready made رکھی ہوئی تھی اکثر لے کے آتے ہیں کہ کبھی جو ہے emergency میں ضرور پڑتی ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو استعمال کر لیتی ہوں اس سے پہلے کہ اس کی date جو ہے وہ ختم ہو جائے تو میں نے بنائی تھی jelly جو ہے وہ میں نے صبح صبح اٹھ کے جو ہے اس کو ready کر کے رکھ لیا تھا instruction جو ہے obviously jelly کے packet کے اوپر ہوتی ہیں 400 ml جو ہے اس پہ پانی جاتا ہے boiling water ہوتا ہے اس میں آپ کو mix کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کو جو ہے آپ room temperature پر لاکے تو فریج میں رکھ لیں تو اچھے سے یہ freeze ہو جاتی ہے میں نے crumbs کیا تھا lotus biscuit جو ہے ان کا crumbs لیا تھا اور custard جو ہے pour کیا تھا اور اچھی سی جو ہمارا ہے dessert وہ ready ہو گیا تھا ساتھ میں میں نے fruit salad بنایا تھا اور جلدی جلدی سے یہ کام کیے تھے میں نے evening میں کیونکہ دن میں جو ہے وہ کچھ جو تھے وہ گھر کے کام کرنے تھے اور کچھ تھوڑی دیر کے لیے مجھے باہر جانا تھا کچھ جو ہیں ضروری papers جو تھے وہ مجھے ready کروانے تھے ان کے لیے مجھے جانا پڑا تھا تو وہ کام کرنا تھا کیونکہ وہ appointment book تھی تو اس پہ جانا بھی ضروری تھا تو جب دھر سے باہر نکل جائیں تو پھر ظاہر ہے جو کام صبح کے کرنے کے ہوتے ہیں وہ اگر لیٹ ہو جائیں تو پھر باقی سارے کام جو ہیں وہ بھی تھوڑے تھوڑے اپنے schedule سے ہٹ کے تو ہو جاتے ہیں لیکن الحمدللہ ہر کام جو ہے رمضان کی برکتیں ہیں کہ دن میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ الحمدللہ شام تک جو ہیں وہ افتار سے پہلے پہلے الحمدللہ سمٹ جاتے ہیں نمٹ جاتے ہیں تو اسی طرح سے اس دن جو ہے ہم نے کھانا جو ہے باہر سے منگوایا تھا بچوں کی فرمائش تھی کہ بہت دن ہو گئے ہیں رمضان میں ایک دن پہلے بھی ہم نے برگرز وغیرہ آرڈر کیے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ بہت دن سے گھر پہ کھانا کھا رہے ہیں تو کیونکہ ویکلی ویسے جو ہے ہم آرڈر کرتے ہیں ٹیک آؤٹ تو کافی دنوں کے بعد جو ہے تقریباً سترہ آٹھرہ روزے جو ہیں گزر چکے ہوئے تھے یہ جس دن کی ویڈیو ہے آج تو میں وائس آور کر رہی ہوں تو آج جو ہے کچھ لوگوں کا بیسوہ روزہ بھی ہے تو ان کی فرمائش پہ پھر برگرز تو نہیں سٹیک آن چپس آرڈر کیے تھے ہم نے پنینیز وغیرہ اور ساتھ میں یہ اگلے دن جو ہے ہماری افتاری تھی سنڈے کو یہ منڈے کی ویڈیو ہے جس دن کی تو سنڈے کو ہماری کزن کی طرف تھی افتار تو ان کے لئے میں بنا کے لے کے گئی تھی جو پاپڑی چارٹ ہوتا ہے تو کچھ جو تھا وہ میں نے اپنے لئے بھی بنایا تھا میں نے سوچا کہ اگلے دن جو ہے ہم اس کو اگلے دن جو ہے افتار کے ٹائم پہ ہم اس کو استعمال کر لیں گے کھا لیں گے تو اچھی سی ہماری افتاری جو تھی ساتھ میں پنایا تھا فروٹ سیلڈ تھا ڈیزرٹ تھا لوٹس بسکٹس اور کسٹڈ تھی جیلی تھی اور تھا ہمارے پاس جو پاپڑی چارٹ تھا اور ساتھ میں پنینیز وغیرہ تھی اور سٹیکن چپس یہ سٹیکن چپس ہیں اور پنینیز جو ہے میرا بیٹا کھاتا ہے تو بچوں نے جو ہے پھر ہاف ہاف کر لیا تھا انہوں نے کافی انجوئے کیا تھا تو اس سے اگلے دن جو ہے میں صبح کے ٹائم پہ چلی گی صبح تو نہیں ہوتی ہے دوپہر ہی ہوتی ہے کیونکہ رات کو سوتے نہیں ہیں بچوں کے جس دن سے چھٹیاں ہوئی ہیں یہ رات کو سوتے نہیں ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں تو ان کو پھر تھوڑا مشکل ہوتا ہے صبح کے ٹائم پہ سہری کے ٹائم اٹھنا تو پھر رات کو یہ جاگتے ہیں تقریباً تین سے چار گھنٹے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ جو ہے صبح کے ٹائم پھر سوتے ہیں تو سو کے جب اٹھتے ہیں اراؤنڈ ٹویلو اکلوک تو بج ہی جاتے ہیں بارہ بج جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے میں شاپنگ کے لیے گئی تھی فروٹ وغیرہ ختم ہو چکا تھا دودھ نہیں تھا ختم تھا تو ان کے بچوں کی جو ان کو چوکلٹ وغیرہ بھی کھانی ہوتی ہیں از ای ڈیزرٹ فیورٹ ہیں بچوں کی تو اس دن بھی جو ہے میں جب شاپنگ کر کے واپس آئی تو میں وہاں سے جو بیٹر فش ہوتی ہے وہ لے کر آئی تھی اور ساتھ میں چیز ٹکس تھی موزریلا چیز ٹکس اور ساتھ میں جو ریڈی میٹ بیس ہوتے ہیں پیزا کے وہ لے کر آئی تھی ایک جو تھا وہ مجھے صرف چیز والا بنانا تھا کیونکہ میرا بیٹا جو ہے وہ کوئی بھی چکن وغیرہ یا سبزی وغیرہ جو پیزا ہوتا ہے وہ نہیں کھاتا ہے وہ صرف ماغریٹا پیزا کھاتا ہے تو اس کے لئے ایک جو تھا پھر میں نے بنایا چیز والا تھوڑی سی ایکسٹرا چیز میں نے اس کے اوپر ایڈ کی تھی اور ساتھ میں جو دوسرا تھا اس پہ صرف انین اور گرین پیپرز وہ شامل کی تھی آلیفز وغیرہ بھی تھے لیکن بیس ریڈی میند ہوتی ہے تو یہ اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی ہے اگر بہت زیادہ بھی اس کے اوپر آپ ویجیٹیبلز فل کر دیتے ہیں تو پھر وہ جب آپ کا پیزا ریڈی ہو جاتا ہے کھانے کے لئے آپ کرتے ہیں اس کو تو وہ پھر ٹوٹنے لگتا ہے تو اتنی سی ویجیٹیبلز جو ہیں وہ اچھی رہتی ہیں بہت ہی مزے کے بنے تھے بلکل فریش تھے اسی وقت وہ بنا کے رکھ رہے تھے فریج کے اندر مطلب سٹور میں موریسن سے میں لے کے آئی تھی تو بہت ہی فریش تھا بہت مزے کے تھے اور ظاہر ہے روزے میں ہر چیز ویسے بھی جو ہے بہت زیادہ ٹیسٹ دیتی ہے تو ساتھ میں میں نے اگلے دن جو ڈیزرٹ بنایا تھا میں نے دو پیکچ جو تھے وہ جیلی کے بنائے تھے کیونکہ بچوں کو پسند ہوتی ہے جیلی تو میں نے سوچا کہ وہ ایسے بھی کھا لیں گے لیکن انہوں نے وہی ڈیزرٹ کھایا تھا تو روزے سے جو تھے تو باقی چیزیں کھانے کے بعد ان کے پاس گنجائش نہیں تھی تو یہ والی جو تھی اگلے دن کے لیے ان کا سیکنڈ دن جو دن تھا اس دن بھی ان کا روزہ تھا تو یہ میں نے سوچا کہ ان کے لیے جو کسٹڈ بھی تھوڑی سی تھی میرے پاس اور میں کریم لے کر آئی ہوئی تھی فریش کریم جو ہوتی ہے میں نے سوچا کہ کیک اس طرح سے لگا کے تو جیلی کے اوپر کیک لگایا ہے میں نے اور ساتھ میں کسٹڈ پور کیا تھا اور پھر یہ میں ویسک کروں گی اس کو بناوں گی کریم جو ٹاپنگ بنا لوں گی تو اس کو میں نے ویسک کیا تھا تو ہیٹ کیونکہ اندر تھی میں نے اوون گرم کیا ہوا تھا تو یہاں پہ کافی گرمی ہو رہی تھی اندر تو وہ اتنی اچھے سے ویسک نہیں ہو رہی تھی تو پھر میں نے اس کو تھوڑی دل کے لیے جو ویسک ہے اس کے سمیت نوٹ دا الیکٹرک بیٹر ایٹسیلف لیکن جو اس کے آگے بیٹر ہوتا ہے وہ اس کو میں نے از ایٹیز فریج میں رکھ دیا تھا اور جب وہ اچھے سے ٹھنڈا ہو گیا تو افتار کے بعد جو ہے میں نے اس کے اوپر اس کو تھک کر کے تو پور کر دیا تھا کیونکہ یہاں پہ گرمی تھی تو وہ تھکننگ اس کی وہ لے نہیں رہی تھی اگر گرمی ہوگی تو وہ ظاہر ہے جو جو آپ اس کو بیٹ کریں گے وہ کیونکہ ہیٹ ہوتی ہے پیٹر کی بھی تو وہ تھک کریم نہیں بنتی ہے اس کی تو ریڈی چیزیں ہو گئی تھی ہماری میں نے کارٹ کے سارا کچھ تو پھر ٹیبل پہ رکھا تھا ساتھ میں فروٹ سالر تھا کجوریں تھی اور سبزی میں نے تھوڑی سی جو تھی وہ سٹین کی تھی مائکرو ویپ میں بہت ایزی لی جو پیکٹ کی سبزی ملتی ہے فروزن ون آپ اس کو مائکرو ویپ میں تھوڑا سا ایک یا دو گھون پانی کا یا دو ٹیبل سپون پانی اس میں شامل کریں اوپر سے ڈھک کے تو اس کو آپ مائکرو ویپ میں پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے جب ہائی ہیٹ پہ گرم کرتے ہیں تو بہت ہی اچھی سی سوفٹ سی آپ کی جو ہے بیجیٹیبل وہ تیار ہو جاتی ہیں الحمدللہ بہت ہی مزے کا سب کچھ تھا اور یہ فائنلی یہاں پہ میں نے اس کو پھر اوپر سے تھوڑی سی میں نے گریٹ کر کے جو اورنج بائٹس ملتے ہیں اس کی میں نے سکن کر سکن کر کے تھوڑا سا اس کو چاکلیٹ کو اوپر سے پورٹ کیا تھا بہت ہی مزے کا تھا اس دن بھی ہاف تقریبا کھا لیا تھا بچوں نے اور دوسرے دن تھوڑا سا بچا تھا تو وہ پھر ہم نے افطار میں یہ میری پلیٹ تھی اس کے اوپر میں نے چاکلیٹ کی جو اورنج بائٹس ان کو بولتے ہیں وہ تھے وہ میں نے شامل کیا تھا ایک بہت ہی مزے کا میرا فیورٹ ہے اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا تیک کیر اللہ حافظ